تو یہ ہے بھارت کا راشتے جانور باغ اور ایک طرف ہے بھارت کا راشتے پچھی مور تو اسی طرح آپ کو انیس دیشوں کا جانور یہاں پر دیکھنے کو ملے گا کہیں کا جانور ہے تو کہیں کا پچھی بھی ہے تو بہت ہی ساندار پارک بنایا گیا ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے بلکل آپ یہاں پر پھر آئیں گے کوئی ٹکٹ نہیں ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے خیلیات ہوں گے تو آج ہم آ چکے ہیں جی ٹونٹی پارک میں جو کہ دلی میں ہے اور سب سے نجدی کی میٹرو سٹیشن لوگ کلیان مارک یہاں سے دو کلومیٹر ہے لوگ کلیان مارک میٹرو سٹیشن جی ٹونٹی سمیلن جو دوہجر تئیس میں دلی میں ہوئی ہے اور اگلے سال براجل میں ہوگی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا کہ ان کلہ کی ریتیوں کو نئی دلی، نگر پالکہ، پریصد اور للیت کلہ اکادمی کی سنیو پہل کی تحت راشتی استر کی کلہ کارو دوارہ بنائے گئے ہیں تو ساتھ میں مل کر بنائے گئے ہیں للیت کلہ اکادمی جو ہے ساتھ مل کر بنائے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو ہم دکھاتے ہیں یہاں پر بھارت کا راشتی پچھی اور بھارت کا راشتی جانور تو یہ ہے بھارت کا راشتی جانور باغ اور ایک طرف ہے بھارت کا راشتی پچھی مور تو اسی طرح آپ کو انیس دیسوں کا جانور یہاں پر دیکھنے کو ملے گا کہیں کا جانور ہے تو کہیں کا پچھی بھی ہے تو بہت ہی ساندار فارک بنائے گیا ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے اور یہاں بیچ میں ایک فوارہ بھی بنائے گیا ہے جو کہ ابھی بن پڑا ہوا ہے سام میں ہو سکتے ہیں سٹارٹ ہوئے ہرہ تیتر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہرہ تیتر ہے جاپان کا یہ دیکھیں بھائی نجدک سے آپ کو ہم دکھاتے ہیں کیسا یہ پورے لوہے سے بنے ہوا رڈ ہے یہ بھائی دیکھیں کس طرح سے تیار کیا گیا کیا ساندار بنایا گیا ہے اور ادھر چیک کر سکتے ہیں لال مکت سارس اور یہ ہے چین کا اسے چیک کرے بھائی بہت ہی ساندار دیکھنے میں لگ رہا ہے کس طرح سے تیار کیا گیا ہے سارا کچھ لوہا سے بنائے گیا ہے اور یہ چیک کریں یہ بھی کافی زیادہ ساندار ہے سنہرہ باج کیا بات ہے سنہرہ آگے میں ہلکا سا سنہرہ کر دیا ہے کیا دیا ان کیا اور بھی دیکھتے ہیں کیا کیا ہے سیر گریٹ بریٹین گریٹ بریٹین کا یہ سیر ہے یہ چیک کرے گا اس کا موہ کیسے بنایا گیا ہے اور آنکھیں دیکھیں کس طرح سے یہ ہے ریڈ وینگ ٹرکی کا اور بہت کچھ یہاں پر دیکھنے کو ملے گا اور یہ پارک صبح آٹھ بجے سے سام کو آٹھ بجے تک کھلی رہتی ہے پراتہ نو سے گیارہ تک دو پھر بارہ سے دو تک سام پانس آٹھ تک تو سام آٹھ بجے ویسے کھل جاتے ہیں کلکہ پھوارک کے پانی کو نہ چھوئے ہیں بیجلی کا کرنٹ ہو سکتا ہے بلکل کیونکہ پھوارک جو چلتی ہے بیجلی سے ہی چلتی ہے تو کرنٹ آ سکتی ہے اس ویسے یہاں پر بتایا گیا ہے تو یہ پارک کافی زیادہ بڑی نہیں ہے چھوٹی ہی ہے کم جگہ میں بہت کچھ دیکھا دیا گیا ہے اور یہاں پر جرمنی کا دیکھ سکتے ہیں یہ باج باج کو چکر ہے بھائی یہ دیکھیں آگے چلتے ہیں آگے بھی دیکھتے ہیں کنگارو اسٹریلیا کا کیا بات ہے یہ ہے براجل کا جیگوار اونکہ جیگوار کا نام آپ نے سنا ہوگا جیگوار ہے بھائی اور جیگوار کو بنایا ہے کس طرح سے بھائی بائیک کا چیئے دیکھیں بائیک کا یہ پورا کا پورا ڈیجائن کیا کیا ہے بھائی بجاؤ یہ چکر ہے بہت ہی ساندار اور دیکھتے ہیں بہت کچھ ہے یہاں پر 19 کنٹری کا الگ الگ بنایا گا اتنا کم جگہ میں اور اتنا ساندار بیٹھنے کے لئے یہاں پر سیٹ بھی کئی جگہ پر دیکھنے کو مل جائیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیا بات ہے بھائی تو کیمل ہے سعودی اردیہ کا یہ چکر ہے کیمل کو اونٹ اور سعودی عرب میں بقرید میں جو قربانی ہوتی ہے سب سے زیادہ کیمل کی ہوتی ہے وہاں پر اونٹ ہی ہوتی ہے اور اس کا ڈیجائن جو کیا گیا ہے بائیک سے لے کر الگ الگ لوہے بھائی یہ آپ سائیکل بائیک میں دیکھ سکتے ہیں جہاں چین لگی ہوئی ہے اس میں یہ لگایا جاتا ہے اس سے یہ تیار کیا گیا ہے اور یہ بائیک کا ہے کیا کیا یوچ کیا گیا ہے سائیکل کا بائیک کا بہت کچھ الگ الگ نٹ سے یہ سلاعی رینچ تک اس میں لگا دیا گیا ہے تیار کرنے کے لیے اس کے پیر میں کیا کیا یوچ نہیں کیا گیا کیا بات ہے بہت حساندار یو ایس اے کا اور یہ امریکی بائیسن یہ کیسا بنایا گیا امریکی بائیسن کو یہ چک کریں میرے کو تو سمجھ میں نہیں آرہا کیا ہے یہ امریکی بائیسن کیسا ہوتا ہے اس کا پونچ دیکھیں پینپ لگایا گیا پونچ میں پائپ سے پنایا ہے اور یہ دیکھیں بھائی یہ کیا سیلینڈر کا یوچ کیا گیا یہاں پر سیلینڈر کا ہی ہے اس کا پارٹ لگا ہوا ہر طرح سے اس میں یوچ کیا گیا اور یہ بلکل فیری پارک ہے کبھی بھی آپ آ کر بیٹھ سکتے ہیں سو سکتے ہیں جیسے بھائیسن آپ یہاں پر سوئے ہوئے ہیں کوموڈو ڈریگن انڈینویسیا کا یہ انڈینویسیا بھائیوئی کتنا خطرناک اس کا جبان دیکھئے یہ جبان باہر نکال ہوئے رہتا ہے اور اس کا پونچ کتنا بڑا یہ ریالی میں سامنے آ جائے گا تو کیا ہوگا حالت خراب ہوگا یہاں سے بھاگنا پڑے جائے گا یہ کیا ہے اس کو چیک کریں یہ کیسے بنایا گا یہ مرگا ہے گولک مرگا ہے گولک یہ فرانس کا ہے بھائی گولک مرگا اس کو چیک کریں یہ کتنا خطرناک پورا رڈ کسٹو مال کیا گیا اس کا پنک دیکھیں یہ پنک ہے یوما ارجنٹینہ کا اور یہ بائیک یہ بھی بائیک کا پارٹ بائیک کا پارٹ یویج کر دیا گیا یہ چین کتنا سارا یویج کیا گیا یہ چین پورا ہے یہاں پر نیچے میں بائیک کا چین ہو یا سائیکل کا بھی چین ہے اس میں ہی لا ہوا اور یہ دیکھتے ہیں کہاں کا ہے اس کو چیک کریں کیسے اندر سے پورا کھوکلا یہ ہے بھورا بھالو روس کا ویسے بھورا بھالو بھورا لگ نہیں بھورا بھالو کیسے بلیک ہے اس میں پورے لوہے سے انتجام کر کے بنائے گا کیا ڈیجائن چلے یہ ہم کو دیکھنے میں تجرب لگ رہا ہے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں بھورا بھالو کناڑا کا ہے بھائی یہ دیور کوریا میک پائی کوریا کا میک پائی چیک کریں دچھن کوریا کا ہے یہ کوریا تو دوستو آج کا بلوگ کو ہم یہی پر سماکت کرتے ہیں یہ آج کا بلوگ آپ لوگوں کو کیسا رہ گا جرور ہمیں کمنٹ کر بتائیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں